السلام علیکم اللہ آپ کو خوش رکھے آباد رکھے آپ بچے خوش ہو تو میں خوش ہوں اللہ آپ کو سلامت کرے ماما رند آپ کے لئے حاضر ہے میرے بابا سائیں آج میں ایک جادو کی خوراک آپ کو بتا رہا ہوں لیکن یہ بتانے والا تو کوئی نہیں ہے لیکن ماما بتاتا ہے مامے کا بھی قدر کیا کرو دوسرا نہیں ہے اسی بٹن کو تھوڑا سا دبایا کرو سر ابھی ہر سوزی کا ٹیم ہے ابھی آپ کے علاقے میں ہمارے علاقے میں مولی آئی ہے مولی نام اس کی مولی ہے لیکن ایسا سمجھو جو سونے جیسی خوراک ہے بابا سائی مولی کو آپ پتے توڑنا نہیں پہلے اسی کے بیچ میں ہوتا ہے کچے پتے ہوتے ہیں کیا ہوتے کچے اسی کچے پتے کو توڑ کر ایک دو پتے اسی کو چھوٹے کترے کر کے اسی کو کھلاو وہ تو ایک میدے کے لیے مظہر اور خوراک اتنی کھائے گا جو ایک کوپی والا ڈیڑھ کوپی دو کوپی کھائے گا آٹے کی چکی آپ نے دیکھی ہوگی سنی ہوگی اسی میں جتنا کنکی ڈالا گو اتنا آٹا ہوں نکال دے جائے گا لیکن یہ ایسا ہے میدے کے لیے اور خوراک کھانے کے لیے کوئی دوسری بات اور بھی ہے کوئی تو ایسا ہوتا ہے چھوٹی سی ویٹ ہوتارتا ہے لیکن جب ہی اس کا میدہ سیٹ ہوگا یہ مولی کا پتہ کھائے گا انشاءاللہ بڑی اسی آنگلی جیسی دے گا یو ویٹ اور خوراک بیٹا جب ہی تک میدہ سیٹ نہیں ہے تو اسی پرندے کو خوراک نہیں لگتا اور مولی تم خود کھاؤ اور تمہارے لیے بھی حاضمدار ہے سالن کے ساتھ سالن بھی کھاؤ تو مولی کو کھاتا جاؤ تمہارا بھی میدہ سیٹ اور اسی کے مہربانی کر کے پتے جو کچھے پتے ہوتے ہیں وہ ایک دو پتہ اس کو ایک دن چھوڑ کر دوسرے دن ایک دن چھوڑ کر دوسرے دن آپ دیا کرو اس کا میدہ سیٹ ہوگا اور اسی کے انشاءاللہ آپ ایک کپی کے بجائے دو کپی کھائے گا اسی کا بالکل ویٹھی بھی اچھا اور ہر خوراک کھائے گا یہ میں آپ کے لیے ایسا سبجھو یہ خوراک میں تیرے لیے تم لوگوں کے لیے بھیج رہا ہوں بھائیوں کے لیے میں جب یہ ہوئی میرا نام تو ماما رند ہے لیکن میں خود آپ لوگوں کا خادم ہوں خادم وہ ہوتا ہے جو دوسرے کے کام آئے دوسرے کے لیے کام کرے میں آپ کے لیے کام کر رہا ہوں کہ اجھے آپ میرا اعلان بڑے شونکینوں کے بھی لیے آپ پانچ مہینے کے پٹھے سے لے کر آپ دس سال تک کر کے اپنے تتر کو کھلا سکتے ہو السلام علیکم بھائیوں ایک عرض اور بھی کرتا ہوں آپ لائک بھی کرو مجھے یہ پتا چلے گا تو بھائی میرے میرے کو چاہتے ہیں السلام علیکم دعاوں میں یاد